بسم اللہ کاکر صاحب راشد ربانی صاحب نومان شیخ کراچی ڈیزن کے صدر سعید جنیر جنرل سیکریٹری جعوید ناگوری میرے پیپس پائٹی کے جیانے ساتھیوں جیو بکٹو آج کی اس تقریب میں میں اکباو کہا کر اور ان کے ساتھیوں کو مبارک بیت پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے پیپس پائٹی جو ڈسٹر ساؤٹ کہتی ہے کہ پیپس پائٹی ڈسٹر ساؤٹ کا گاڑے لیاری کا گاڑے آج اس نے ایمپریس مارکٹ صدر میں جلسہ کر کے ثابت کر دیا کہ ایمپریس مارکٹ بھی پیپس پائٹی کا گاڑے یہ وہ علاقہ ہے یہ وہ علاقہ ہے جو صرف اور صرف یہاں پر کوئی اور زبان بولی جاتی تھی اور وہ کہتے تھے کہ یہ ہمارا علاقہ ہے لیکن آج یہاں پیپس پائٹی کا سرنگا لے را گیا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک سا تولہ کی ایسی ہم جیت کر دکھائیں گے اور بتائیں گے صدر ہمارا ہے بلاول بٹو ہمارا ہے مہترمہ بیندی پٹو سا پیٹا ہے انشاءاللہ تعالیٰ پورے سندھ کو فیپ کرے گا اور لیاری سے لے کر کشمور تک لیاری سے لے کر کشمور تک اور کشمور سے لے کر بولان تک بولان سے لے کر درہ کے اوپر تک سرپے کی مہراز ہو جائے گا مہرے 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 بٹو مہرے 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 بٹو کچھ لوگ کچھ لوگ لی مارکن جا کر سیاست کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ درداری صاحب نے کیا کیا میں آپ کو پتا دینا چاہتا ہوں کہ سن لوگ آپ کو لیڈر کہتے ہیں کہ درداری میں ہمیں شراغ دی آپ کو کے پر پکنگوہ کا ہان دیا آپ کو برکجی صدر کہتے ہیں کہ درداری میں ہمیں شراغ دی آپ کو کیا ہو آپ کو یہاں کے تو ہمیں آگے تو آپ کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں لیکن آپ اپنی زبان پر کنٹرل لکھو ورنہ یہ پیپس باتی کے جانے ہوں گے اور تمہارا جیبان ہوگا انشاءاللہ دو آگار اٹھالہ قریب ہے ہم نے بلکستان میں ہمارے بیعاول نے بلکستان میں جلسہ کر کے بکایا جو کہتے تھے کہ وہاں کوپ کے مارے کوئی نہیں جا سکتا وہ کہتے تھے کہ یہاں کوپ کے مارے کوئی نہیں جا سکتا لیکن ہمارے بلکستان میں کا سب سے پہلے میں ہوں گا میرا سنوہ ہوگا جس کو دشت بردی کرنی ہے آئے مجھے مارے لیکن میں بلکستان کی ہواں کو سنگ کی ہواں کو سرک کی ہواں کو پنجاب کی ہواں کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا کیونکہ میں اس میں آگا بیٹا ہوں کہ میری ماں نے کہا تھا کہ آؤں مجھے مارے گے تو میں دس بار کو ہوں گی جیے پٹو میں دس بار کو ہوں گی جیے ہواں اور پاکستان کی ہواں کہ لیے اس میں اپنی جان پربان چھل گی ہم ستائیس دسمبر کو نہیں بھولتے ہم ستائیس دسمبر کو نہیں بھولتے اور ہم کیسے بھولیں ہم کیسے بھولیں غریب خدا بخش کو غریب خدا بخش جہاں سے ہمیں اندن ملتا ہے جہاں سے ہمیں ہماری وابستگی ہے غریب خدا بخش وہ ہمارا سیاسی قبلہ ہے جس طرح ہم کہتے ہیں کہ ہمیں جب بھی ہم غریب خدا بخ جاتے ہیں تو ہمارا جو ہم پھر سے اسی جذبے سے پھر سے ہمارا جذبہ ایک طرح سے آ جاتا ہے کہ ہم ایک نعرہ ہی لگاتے ہیں ہمارا نعرہ ایک ہی نعرہ ہوتا ہے جیے پھٹو کا اور انشاءاللہ تعالیٰ دوہ بارہ لٹارہ کے الیکشن میں ہمارا کیا نعرہ ہونا چلی ہے آپ لوگ بتائے وزیر آدم وزیر آدم وزیر آدم آواز میں کوئی تیزی نہیں ہے اس آواز کو اتنا تیز کرو کہ تمامے والے ہی جائے وزیر آدم وزیر آدم وزیر آدم وزیر آدم وزیر آدم تندیمی ہے لگے تعویٰ دونی جائے مارا با لدین مارا بلا وزیر آدم آلی شیر دبول دستر